ناظرین نظام عالم سیریل کی اپیسوڈ نمبر دس کی تفصیل جو ترکی کے ایک مشہور چینل نے اپلوڈ کی ہے اس کا اردو ترجمہ کر کے آپ تک پہنچا رہے ہیں ہم نے اپیسوڈ نمبر نائن کی جو تفصیل آپ تک پہنچائی تھی اس کے چند نقاط دیکھ لیں اور جنہوں نے اپیسوڈ نمبر نائن دیکھی ہے ان کو پتا چل جائے گا کہ جو تفصیلات ہم نے آپ تک مانچائی تھی وہ سب کی سب دروست تھی ہم نے آپ کو یہ تفصیلات دے تھی ساتھ میں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ تاریخی اعتبار سے بھی حسن سباہی ملک شاہ کو مارے گا اور ایس ایشیشین نامی بدنام زمانہ تنظیم کا سربراہ بن جائے گا اور اپنا سربراہ جو اس وقت ہے اسے بھی قتل کر دے گا آگے چلتے ہیں کہ کیا تورنا ہاتون مر جائے گی تو ناظرین وہ شدید زخمی ہو جائے گی لیکن مرے گی نہیں اور سنجار مقدس امامتوں کے پیچھے چلا جائے گا یہ تمام تفصیلات آپ نے دیکھی ہیں ناظرین اپیسوڈ نمبر نائن میں بلکل ایسا ہی ہوا ہے اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور ساتھ ان ویڈیوز کو آگے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں اب چلتے ہیں اپیسوڈ نمبر دس کی تفصیلات جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ نمبر ون سنجار قیلے سے کیسے بچ جائے گا جبکہ بازنتینیس فرائیوں نے اسے گیر لیا تھا نمبر دو یورگوز تبرکات لے کر باطنیوں کے ہاتھوں سے نکل گیا تھا تو سنجار نے اسے کیسے پکڑ لیا اور سنجار ملک شاہ سے پہلے سلجوک محل کیسے پہنچ جائے گا نمبر تین کیا یہ مقدس امامتیں اصل ہیں یا حسن سبا کے عکم پر نکل کے ساتھ تبدیل کر کے ایک نئی گیم کھیلی جا رہی ہے ناظرین سب سے پہلے چلتے ہیں کہ سنجار قیلے سے کیسے بچ نکلتا ہے تو ناظرین لگ یہی رہا ہے کہ سنجار کو حسن سبا ہی بچائے گا کیونکہ حسن سبا ملک شاہ کے مزید قریب ہونا چاہتا ہے اس لیے ایسا کرنے سے وہ ملک شاہ کی نظروں میں اماندار بن جائے گا لیکن ہو سکتا ہے کہ اس نے ان امانتوں کی نکل تیار کی ہو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ فیدائیوں کا سربراہ مارا جا چکا ہے تو اب سارا پلان حسن سبا کا ہی چلے گا جو یہ ہے کہ مکاری کے ساتھ ملک شاہ کے قریب پہنچا جائے یورگو سے امانتیں باطنی لے لیں گے وہی باطنی جو حسن سبا کے لیے کام کرتے ہیں اور پھر وہی امانتیں سنجار ان سے لے لے گا جو کہ نکل بھی ہو سکتی ہے ادھر محل کے اندر تیفار کو مزید طاقت دی جائے گی دوسرے ٹریلر پر سب واضح ہو جائے گا جو ہی دوسرا ٹریلر آئے گا اس کا اردو ترجمہ کر کے آپ تک پہنچائیں گے اس لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ